سورة تیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت بھی نفسیاتی فلسفیاتی اعتبار سے بہت اونچی ہے اور وہ کیا ہے سمجھ لیجئے جب کبھی اللہ کا بندہ کوئی جس کی اخلاقی حص بیدار ہو بات وہی سے چل رہی ہے اخلاقی حص وہ اگر کسی بگڑے گوے معاشرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر خود غرضی ہے ظلم ہے ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے دھوکہ ہے فریب ہے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے نہیں خود ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے شاید بڑی ہی نمائندہ جو مثال ہے دنیا کے اندر اس چیز کی اس میں کوئی غور کر رہا ہے تو غور کر کے بالآخر بسا عوقات انسان اس دنیا پر پہنچتا ہے کہ انسان ہے ہی بہت حقیر اور بہت گردی مخلوف اس میں خیر ہے ہی نہیں خیر کا کوئی پہلو نہیں اور یہ میں آپ سے ارز کر دوں آج کے سارے جو ماہرین نفسیات ہیں ان سب کا حاصل یہ ہے کہ انسان میں کوئی آلہ شہ ہے ہی نہیں یا پیٹ ہے یا اس کی شہوت ہے یا حب تفامق ہے یا اینیمن انسٹنکٹس ہے کسی خیر کا مجھے کسی بھی جو بھی ہو آپ کا سائیکولوجیس بتا دیجئے کہ کسی خیر کا بھی آپ کے اندر کوئی سراغ لگا کر بتا سکے یہ جو ایک آتی ہے انسان کے اوپر مایوسی حساس انسان پر اس میں یہ صورت نادی ہوئی ہے کہ انسان شر ہی شر نہیں ہے گند کی پوٹ ہی نہیں ہے اس میں بڑی بلندی کا پہلو بھی ہے وَالتینِ وَالزَّیْتُونَ گواہِ انجیز وَالتُورِ سِنین وَالتُورِ سِنین وَالتُورِ سِنَا وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ وَالتُورِ سِنَا یہ شہرِ امین عمل والا شہر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آخَرِ تَقْوِیمَ ہم نے تو انسان کو بہت بلند حساب پر بہت امدہ تخلیق پر بنایا تھا اب کشموں کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے تین انجیز یہ اس علاقے میں قسرت سے ہوتی تھی اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام بھی جمل تین تھا جہاں حضرتِ نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیح کی ساڑھے نو سو برس تا زیتون اس پہاڑی کا نام ہے اور وہاں زیتون کے درست تھے جہاں حضرتِ مسیح علیہ السلام نے سرمن آف دا ماؤنٹ مشہور پہاڑی کا واس اسی پر آپ کے آعادات تبلیغی مباعث ہوئے ہیں تور سینین تو واضح ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جاہاں کلامی حاصل ہوئی حاضر بلد الامین اور یہ امن والا شہر جس میں محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضات و انجام دے رہے ہیں ان شخصیتوں کو اصل میں ان مقامات سے مراد یہ شخصیتیں ہیں اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ انسان میں کوئی خیر ہے نہیں تو دیکھیں ہمارے بندے نوح کو یاد کریں ہمارے بندے عیسیٰ کو یاد کریں وہ بھی تو انسان تھا موسیٰ جب رب سے ہم کلام ہوا تھا اور دیکھ لیں اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بلد الامین میں نظر آ رہا ہے کہہ تمہیں ثبوت نہیں مل جائے گا کہ انسان میں تو بڑی عظمت رکھی تھی یہ دوسری بات ہے آپ اپنے آپ کو ہیوانی سمجھ لیں ہیوان بنا لیں یہ تو آپ کا کام ہے آپ نے کیا ہے یہ گرامل تو آپ کو ملی ہے حقیقت میں اللہ تعالی نے بنایا تھا وہ تو بہت اونچے مقام پر بنایا تھا آدم مسجودِ ملائک آدم خلقتہو بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے یہ ساری آیات جو تھی قرآنِ مجید میں تو انسان سلیست کے اعتمار سے کچھ کمزور ہے فطرت کے اعتمار سے بہت بلند ہے یہ میں دونوں الفاظ بار بار استعمال کر رہا ہوں اب ان تمام چیزوں کی وضاعت ممکن نہیں ہے اس کا روحانی وجود سب سے اونچا ہے اس کا ہیوانی وجود بہت نیچے ہے اصل میں اس ہیوانی وجود میں آ کر یہ نیچے چلا گیا ہے ہم نے انسان کو بنایا تھا بہترین حساب سے ثم مرددناہو اسفل سافلین اب اسے اس جسدِ حیوانی میں ڈال کر در حقیقت نیچے پہنچا دیا گیا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا اب اوپر اٹھنا ہوگا اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اب یہ ایمان اور عملِ صالح ہے جو تمہیں اس پستی سے نکال کر اوپر لے آئے گا جس مقام پر تم پیدا کیے گئے ہو اس مقام پر پہنچنے کے لیے پہلی محنت کیا ہے آپ کے شعور اور ذہن کی آزمائش ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں اور دوسری محنت عملِ صالح ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجْرُونَ غَيْرُ مَمْنُونَ تو ان کے لیے تو عجر و ثواب ہوگا جو اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا فَمَا يُقَذِّبُكَ مَعْدُبِ الدِّينَ اب اس کے ساتھ ہی ایک بات ایسی جوڑ دی کہ اگر تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلند ہیں کچھ پست ہیں کچھ گھٹیاں ہیں کچھ بڑھیاں ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی نتیہ بھی نکلنا چاہیے کی نہیں پھر کیا چیز ہے جو تمہیں آبادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تو کیا کوئی حاکم ایسا بھی تم نے دیکھا کہ جو اپنے نیک و کار بندوں کو اور اپنے غداروں کو اور اپنے باغیوں کو ایک جیسا کر دیں تو اگر انسانوں کے اندر یہ دونوں طرح کی کردار موجود رہے ہیں جو تمہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ تو دوسری طرح کے ہیں ہم نے بھی تمہیں دکھا دیئے نا موسیٰ بھی اللہ کا بندہ تھا انسان تھا عیسیٰ بھی تو ایک انسان تھا یہ محمد بھی چلتے پھرتے جو ہے ثبوت ہے انسانی عظمت کا یہ انسان کے اندر عظمت بھی ہے اگرچہ ادھر اگر متوجہ نہیں ہوگے تو واقعی حیوانوں سے بھی بتر ہو جاؤں گے اولائق اکل انعام بلہم اضل بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و سدک الحقیم